بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے اپنے کرونا خوش آباد رکھیں پہت دیا ابھی کسان رولیس کیچن میں آپ پکانے جا رہے ہیں یہ منیب عباس ہیں یہ ان کی فرمائش پہ یہ ہم بنانا سکھا رہے ہیں خاش خاش کا سادت اس میں جو چیز جائے کی دیکھئے دو بڑی درمیانی دو دردی درمیانی پیاز دری ہم نے اس کے ہم نے کاٹ لیا ہے ہری میرچن لیے تین ادر ہم نے باری کاٹ لیا ہے دھنیا تھوڑا سا لیا ہے کالی میرچیں لیے ہیں دس سے پندہ دو چھوٹی لائچی ہری والی لیے دارچینی لیے ہیں ہم نے دو چھوٹے دکڑے چماتر لیا ہے دو درمیانی اس کو ہم نے گرین کر لیا ہے پاش پاش ایک پولی ہے ہم نے اس کو ہم نے بہت رات کو ہم نے اس کو دھو کر اور پانی میں جب کر کے ساپ پانی میں رکھ دیا تھا پھر صبح میں اس کو دھویا ہے دھونے کے بعد اس کو بہت اچھا تل بٹے پہ پسوائیا ہے میں نے تل بٹے پہ زیادہ اچھا پس جاتا ہے اور دل کو باریک کرنا پڑتا ہے اس کو ہم نے اس کو بہت باریک کروائیا ہے اور اس میں دہین لیا ہے ہم نے اور یہ جو ہے پش پش کا جو پانی نکلا ہے ہم نے وہ رکھا وایا ہے انت میں ادر پسن کا پیسٹ ہے آدھا کپ آئل ہے آپ لوگوں کا جیسے دل کریں آئل میں بنائے یا گھی میں بنائے جیسے دل کریں دھنیا پاورڈر ہے ہلوڈی پاورڈر ہے نمک ہے پسیوی مرچے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ہم نے چلے جلائے اس پر ساسپین لگ دی اپنا کرائی لگ دی ہے اور اس کے اندر آدھا کپ ہم آئل ڈال رہے آپ کو دل کریں تو آپ گھی میں بھی بنا سکتے ہیں یا آئل میں بھی بنا سکتے ہیں اور جیاب رک پریشان مت ہوئیے گا جس کے پاس کچھ بٹا نہ ہو کہ ہم کسے پیسیں گے پش پش کو آپ اس کو اپنے گرینج میں بھی پیس سکتے ہیں جس میں مصادے وغیرہ پیس دیں اچھے یہ گرم ہو جائے رہا تو ہم اس کے اندر پیال ڈال دیں گے یہ مونے میں بس آپ کی پرمایش تھوڑی جڑ سے ہو رہے گئے بتا رہے ہیں لیکن ہمیں کوشی ہے کہ آپ لوگ سب ہم سے پرمایش کرتے ہیں اور لیکن میری ہر درجہ کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ سے جل سے جل آپ کی پرمایش پوری کروں اور بھی ایسی کوئی پرمایش ہو تو آپ کر سکتے ہیں دیکھیں ہم نے پیاس کو اس کو اس طرح سے پرائی کرنا ہے اس کو بالکل پراؤ نہیں کریں گے نہ اس کو کسی اور مطلب جلائیں گے نہیں اس طرح وائٹ رکھیں گے اس کے اندر ہم دعو دیں گے چماتر کا پیس کو ہم نے بنائے تھا اور اس کو ہم اس طرح پرائی کریں گے پیاز میں ہم نے چماتر کا پیس چماترک کو ہم نے گرائے تھا وہ دعو دیئے اب ایک چم کیا ہاں بڑا ٹیبل سپون ادھر بسن کا پیس ڈال لیں گے اب ہم اس کو بہت اچھی پراؤ پائی کریں گے مون دیں گے پرائی نہیں کریں گے اور جب مون دائیں گے ٹیسپون ہم نمک ڈالیں گے آپ لگ اپنی تیس کی مطابق کیا لئے گا اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس میں یہ جو پاش پاش کا پانی ہے اس میں تھوڑا سا ڈالیں گے تاکہ جو اچھی طرح درجیا ہم موں میں نہ آئے ہم ہم گونیں گے اچھی جہا آدھر تیسپون سے بھی کم ہم اس میں ہمڈی ڈالیں ایک ایک تیبل سپون ہم دنیا پاورٹر ڈالیں ایک تیبل سپون دنیا پاورٹر ڈالیں گے اور اس کو ہلکا سا اس میں پانی ڈالیں گے تاکہ یہ جل نہ جائے ہلکا سا اس پانی ڈالیں گے جو دیکھen گے ہم نے ایس کے اندر ساری کھڑنے ڈال دیتی ہیں اس کو بہت اچھی طرح ہوں گھار plaf اس کو ہم پھوڑا 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 ڈالیں گے اس لئے کہ یہ جل جائے گا اگر جل جائے گا تو ہمارا سارا گریمی خراب ہزارے گئے دیکھیں خاش خاش پہ اچھی طرح دنویں اس کے اندر جتنا بھی ہم ساف کرتے ہیں تو اس میں بارک بارک مٹی سی ہوتی ہے تو اس کو بہت دھیان سے کرنا ہے اور اس کو اچھی طرح اس کو کریں دھو کر اس کو ہم ایسے کریں گے کہ یہ بلکل گلد ہے پیاس ہماری گلد ہے اٹھ کے پیاس بھی اچھی نہیں آرہی ہے کچھ وائٹ آرہی ہے کچھ رائٹ آرہی ہے لیکن یہ بہت اچھی طرح بھون چکا ہے اب ہم اس کے اندر کشپٹ آر دیں گے ورزوں ہم لا twardوں پیاب ہیں اب ہم اس کی طرح بھی کہ اچھ طرح مزوڑ کے بھائیں گے اس کے اندر اچھی نہیں ہوتے اس کے اندر کچھ رائ KAT اب ہم اس کے لئے پہر میں پہنکے کچھ کے لئے اس کے بہت دیانے کچھ كاتے動く یہ اگر frontوں میں اس کے اندر کچھ جائد آریے اب ہم اس کے چہتر todavía struggling اس کے اندر ceaseぇ واستے ہیں اس کے اندر کچھ پیاب ہیں گے ہم نے اس میں ڈال دیا ابھی ہم نے اس میں مرچے نہیں ڈالی کیونکہ پھر مرچوں کی جل جاتی ہے پھر وہ بھوننے میں تو پھر ذائقہ اچھا نہیں آتا ہم بعد میں ڈالیں گے اس کو بہت اچھی طرح بھوننے گی ابھی بھون جائے ہم یہ ہم اس میں ڈھائیں ڈالنے یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ ڈھائیں ڈالیں یا نہ ڈالیں لیکن اس میں ڈھائیں جائے گا تو اس کا ڈھائی کا بہت اچھا ہو جاتا ہے ہم اس میں نہیں ڈالنے زیادہ ڈھائیں ڈالیں چار ٹیبل سپن ڈال لیجے اس کا ڈھائکہ بہت اچھا ہوتا ہے اور جب تک ہم اس کا ڈھائکہ اوپر نہ آئے اور یہ اچھی طرح بھون نہ جائے ہم اس کو بھونیں گے اور اس کے اندر ہم ڈالنے دیکھیں کوئی تیز مچے کھاتا ہے کوئی کم کھاتا ہے اپنے ڈھائکے کے مطابق ہم ڈالیں گے ہم آدھا ٹیبل سپن اس میں اسی مچے ڈالنے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کا دل کرے تو اس کے اندر آپ انڈہ بھی ڈال سکتے ہیں انڈے کو پھٹ کے اس میں ڈالیں گے تو وہ مگز جیسا ہوتا ہے مگز جیسا مل جائے گا اور ہم یہ تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں گے خش خش کا اور اس کو پھرائی کرتے جائیں گے اچھی طرح مون جائے جو ہم نے مچے کچھ کرتے ہیں یہ ہم نے ڈال دیا ہے آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کو زیادہ ڈالا رکھنا چاہیں یا لیکویٹ والا رکھنا چاہیں ہم نے تو اس کو اس طرح تیار کیا ہے کچھ لوگ زیادہ شروع والا پسند کرتے ہیں تو ہلکا سا ہم اس میں پانی ڈال کے دھم پہ رکھ دیں گے تاکہ یہ اس وقت بلکل تیار ہیں ہم آپ کو رشاوٹ کر کے بتاتے ہیں بسم اللہ الرمان نہیں یہ دیکھئے بلکل ہماری خش خش کا تالن بلکل تیار ہے یہ آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کس طرح بنا ہے اور ایک منی بابا صاحب نے ایک اور فرمائش کی تھی کہ مجھے ہلوہ بنانا سکھائیں انشاءاللہ وہ بھی آپ کے دوسری فرمائش پر توری ہو جائے گی اور یہ آپ کی فرمائش کے مطابق آج فاش فاش کرا سازم بن گیا ہے بلکل تیار ہے فیملی میں اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے اور مجھے سبسکرائب کیجئے اب اجازت دیجئے اللہ حافظ مزنے ایک نئی ریسپ کے ساتھ